اسلام علیکم ایوری بان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کا انینا روف کارڈن میں آج میں آپ سے رنگون کریپر پر بات کروں گی اسے مدو مالتی بھی کہتے ہیں رنگون کریپر بھی کہتے ہیں برما کریپر بھی کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے نام ہیں چائنیز ہنی سکل بھی کہتے ہیں یہ جو بیل ہے اس کے جو فلاورز ہیں بنجیز میں آتے ہیں اس کی ایک برانچ کے ہر پتی کی بیس سے فلاورز نکلتے ہیں اس کی پوری کی پوری برانچ فلاورز سے بھری ہوتی ہے یہ اس پلانٹ کی خاصیت ہے کہ جب اس میں فلاورنگ ہوتی ہے بھر بھر کے فلاورنگ ہوتی ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر پلانٹ کے سٹیم کے اینڈ پر پھول نکلتا ہے لیکن اس پلانٹ پر ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں دو لیفز کے بیچ میں سے ایک سٹوک نکلتا ہے اور اس کے آگے پھولوں کا گچھا بن جاتا ہے اس لئے یہ بیل پوری پھولوں سے بھر جاتی ہے اور اس کو فلاورنگ کرنے کے لئے فل دھوپ چاہیے اگر اس پودے کو آپ شیڈ میں لگائیں گے یا کم دھوپ میں تو یہ فلاورنگ نہیں کرے گا اس کو ویسے زمین میں لگانا بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بیل بہت تیزی سے پھیلتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ پورٹ میں لگا لیں لیکن پورٹ سائز کم سے کم 20 انچ ہونا چاہیے میں نے بھی یہ پلان پورٹ میں لگایا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس بھی جگہ نہیں تھی کہ میں زمین میں لگاؤں تو پورٹ سائز تو ابھی میں نے اس کا 12 انچ کا لیا ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ جو ہے بیل گروت کرے گی اس میں فلاورنگ تب ہی ہوتی ہے جب یہ پلان اچھے سے اسٹیبلش ہو جائے اس سال اس میں فلاورنگ نہیں ہوگی کیونکہ ابھی یہ بہت اچھی گروت کر رہا ہے تو میں اس کو نیکسٹ یئر بہت اچھی پورٹ میں کافی بڑے پورٹ میں اس کو شفٹ کر دوں گی تو انشاءاللہ مجھے اگلے سال اس سے بہت ساری فلاورنگ ملے گی لیکن اگر آپ نے اس سے زیادہ فلاورنگ لینی ہے پورٹ میں پورٹ میں اگر آپ اس کو لگائیں گے تو اس کو جو ہے آپ کو چھوٹے پورٹ میں نہیں لگانا اس کو اب بڑے پورٹ میں لگائیں گے تب ہی آپ کو زیادہ فلاورنگ ملے گی چھوٹے پورٹ میں آپ کو فلاو بھی نہیں ملیں گے ایک آزاد کچھ پھول کھل جائیں تو کھل جائیں اس لئے اس کے لئے بڑا پورٹ سائز بیسٹ ہے یہ پلانٹ ایک بار سٹیبلش ہو جائے تو اتنی تیزی سے گروہ کرتا ہے اس کو وائل گروہ کرنا پسند ہے اس پلانٹ کو زیادہ کٹنگ نہیں پسند اس لئے اس کو ایسے جگہ رکھیں جہاں یہ ایزیلی جیسے چاہے پھیل سکے مٹی کی بات کریں تو اس کو وائل گرین سوئل چاہیے کیونکہ وائل گرین سوئل میں یہ زیادہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اور اگر زمین میں لگا رہے ہیں تو جہاں سے لگانا ہے مطلب جہاں زمین میں اس کو لگانا ہے وہاں کی سوئل میں تھوڑی سینڈ اور تھوڑی کھاد مکس کر دیں اور اس پلانٹ کو لگا دیں ویسے یہ پلانٹ زیادہ ہیوی فیڈر نہیں ہے اس کو زیادہ کھاد نہیں چاہیے ہوتی جب اس کا موسم آتا ہے اور اس کو دھوب اچھے سے مل رہی ہے تو اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سمجھ سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے فروری کا منز سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں نئی نئی شور سکلنا شروع ہو جائیں گی وہ تیزی سے یہ پلانٹ پھیلے گا مطلب اس کی نئی گروہ سٹارٹ ہو گی اور پھر اس میں کچھ ٹائم بار اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ جو ہے پلانٹ ہے پھر پورا سیزن اچھے سے فلاورنگ کرتا رہتا ہے اور یہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ بینہ گرافٹنگ کے تین رنگ کے فلاورز دیتا ہے مطلب اس کے فلاورز اتنے خوبصورت ہیں کہ اس کے فلاور جب صبح میں کھلتا ہے تو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور 10 سے 11 بجے یہ فلاورز ہوتا ہے پنک رنگ کے ہو جاتے ہیں اور پھر دیرے دیرے اس کے جو پنک رنگ ہوتا ہے فلاور کا وہ ڈارک پنک ہو جاتا ہے اور اگلے دن جا کے محرون کلر کا رنگ ہو جاتا ہے یا ریڈ بول دیں اس کو ریڈ کلر ہو جاتا ہے تو یہ تین کل کے پھر آپ کو دکھیں گے کچھ گچھوں میں جو نہائیت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور رات کے ٹائم اس میں اچھی سی فریکننس بھی آتی ہے بہت اچھی وہ لگتی ہے فریکننس اگر آپ رات کے ٹائم اس پلانٹ کے پاس سے گزریں یا اس کے پاس کھڑنے ہو تو اتنی خوبصورت اپنی اچھی خوبصورت آپ کو محسوس ہوگی تو یہ پلانٹ ویسے ہی بہت اٹریکٹ کرتا ہے ویسے تو اس پلانٹ کو دردہ خات کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب اس کا فلابن سیزن ہو تو اس کو خات ضرور دے دیں کیونکہ یہ پلانٹ پوٹیشیم اور فاسفورس والی خات کو پسند کرتا ہے تو اس کو وہی خات دیں جسے اس کو پوٹیشیم اور فاسفورس ملے تو اس کے لئے بیس یہ ہے کہ آپ اس کو کچن ویسٹ کمپوز جو ہم بناتے ہیں وہ اس کو خات دے دیں وہ اس کو بہت پسند ہے اس سے اس میں بہت زیادہ فلابنگ بھی ہوگی اور پھر یہ کیچن ویسٹ کمپوز بلکل اورگینک ہوتی ہے تو آپ کیچن ویسٹ کمپوز کو اگر آپ نے پوٹ میں لگایا ہے تو پوٹ کے اچھے سے گھوٹائی کر کے اس میں یہ خات ایڈ کر دیں اور اگر یہ زمین میں لگاوا ہے پلانٹ تو اس کا یہ کریں کہ اس کے چاروں طرف ایک مطلب ہول سا بنا لیں تین سے چار انچ کا اور روٹ سے تین سے چار انچ دور اور تین سے چار انچ گہرا ایک گڑھا سا بنا لیں وہاں پر خات کو اچھے سے آٹ کر دیں اور پھر اس کے اوپر سویل سے اس کو کور کر دیں تو یہ خاد اس پلانٹ کے لیے بہت بیسٹ ہے مطلب یہ خاد دینے سے یہ پلانٹ بہت اچھی فلاوڑنگ کرے گا بھڑ کے اس میں فلاوڑنگ ہوگی میں نے بھی اس پلانٹ کی دیکھیں اس پوٹ میں اس کی سویل کی گوڑی کر دی اچھی سے گھوڑائی کر دی اور میں بھی اس میں خاد آٹ کروں گی کیونکہ میں نے اس میں کوئی خاد نہیں دیATION تو میری جو ہے کچن ویس کمپوز اوپر بن رہی ہوتی ہے چھت پہ اور پتوں کی خاد میں وہاں سے لے کر آئی ہوں پتوں کی خاد اور کچن ویس کمپوز یہ دونوں بھی مکس ہیں تو یہ خاد میں نے دونوں کو مکس کر لیا اچھے سے وہ خاد میں اس میں ایڈ کروں گی خاد نکالنے کے بعد کبھی بھی فوراں نہ ڈالے پوٹ میں جو خاد آپ نکالتے ہیں کمپوز جو آپ بناتے ہیں نا کہیں بھی کسی بھی ڈرم میں کسی چیز میں پوٹ میں تو اس کو ایک دفعہ نکالنے کے بعد تھوڑا سی دھوپ لگا لیا کریں تھوڑا سا اس کو ہوا لگا لیا کریں تاکہ اس میں جو بھی ہے خاد میں گیلا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تھوڑی سی وہ ڈرائے ہو جائے مطلب پورا اس کو ڈرائے نہیں کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی ہوا لگانے ہوتی ہے کہ ہلکی ہلکی سی اس میں نمی رہے تو یہ میں اوپر سے لی آئی تھی اور میں نے اس کو کچھ تیر دھوپ میں رکھا تھا تو یہ خاد ٹرائے ہو گئی ہے اب میں اس خاد کو جو ہے اس پوٹ کی سوئل میں مکس کر دوں گی یہ جو سوئل ہے نا اس کو آپ ایک مٹھی دو مٹھی تین مٹھی آپ جتنا ڈال سکتے ہیں ڈال دیں کیونکہ یہ بالکل اورگینک ہے اس نے نقصان نہیں کرنا ہے اس کا فائدہ ہی ہوگا کچن ویسٹ کمپوزٹ آپ زیادہ بھی ڈال دیں میں اسے کوئی فارق نہیں بڑھتا بلکہ یہ پلانٹ کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اسے کبھی بھی پلانٹ کو نقصان نہیں ہوتا تو یہ میں دو تین مٹھی یا تین سے چار مٹھی پلانٹ کی سوئل میں ایڈ کر دوں گی کچن ویسٹ کمپوزٹ جو ایسی کمپوزٹ ہے یہ ہر پلانٹ کے لیے بہت بیسٹ ہے چاہے فلابنگ پلانٹ ہو چاہے آپ کے ویجیٹیبلز پلانٹ ہو چاہے اونامنٹل پلانٹ ہو سب پلانٹ کے لیے یہ جو ہے کمپوزٹ کچن ویسٹ کمپوزٹ بہت بیسٹ ہوتی ہے تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ایک اور بات یہ جو پلانٹ ہے یہ بیل نوما پلانٹ ہے یہ بیل پھیلتی ہے اس میں ایک اور فرائیٹی ہوتی ہے ڈراؤٹ فرائیٹی جو کہ بیل نوما نہیں بڑھتی وہ بھی اچھی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورٹ میں اجلی لگا سکتے ہیں اس کو پھیلنا نہیں ہوتا جیسے ہمارے باگ کی پلانٹ چلتے ہیں پورٹ میں وہ ایسے ہی چلتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اس میں فرائیٹی نہیں ہوتی جتنی یہ بیل والے میں فرائیٹی ہوتی ہے تو یہ جو بیل والا پلانٹ ہے اس کی جو ہائٹ ہے کافی زیادہ ہو جاتی کافی اوپر تک اس کی ہائٹ چل جاتی چھے فیٹ تک اس کی جو ہے ہائٹ چلی جاتی ہے یہ پلانٹ بہت تیزی سے گھوٹ کرتا ہے اور آپ اس کو ایسے جگہ لگائیں جہاں یہ یہ آرام سے پھیل سکے اگر آپ اس کو ایسے جگہ لگائیں نیچے سے اوپر کی طرف یہ چڑے تو یہ بہت اچھی گھوٹ کرتا ہے اور بہت اچھی فلافرنگ کرتا ہے یہ نو کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اس بیل کو لے کر آئیں نیچے سے اوپر کی طرف اس کو لے کر جائیں تو یہ پلانٹ بہت اچھے سے گھوٹ بھی کرے گا اور اس کی فلافرنگ بھی بہت اچھی ہوگی جب بھی کسی پلانٹ کو خات دیں تو خات دینے کے بعد پانی ضرور دے دیجئے تاکہ جو خات ہے اچھے سے سوائل میں مکس ہو جائے جائز ہو جائے تو خات دینے کے بعد پانی ضرور دینا چاہیے اور کوشش کریں کہ بلکل جو ہے ڈرائے سوائل میں خات نہ دیں یا بلکل زیادہ گیلی سوائل میں خات نہ دیں نہ زیادہ گیلی ہو سوائل نہ بلکل ڈرائے ہو تو اب تب پلانٹ کو آپ خات دیں فرنڈز امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کیجئے گا ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خوبصورہ خیال رکھے گا ہیپی گارڈنگ